اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی ہوپلی آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکو چک ٹاک ہوں فرینڈز آپ لوگوں نے میرے لاسٹ فلوگ دیکھا ہوگا میرے لاسٹ فلوگ جہاں پر اینڈ کیا تھا وہیں سے ہی جو ہے میں کنٹینیو کرنے لگی ہوں اور یہ کام کرتے کرتے اتنا کوئی ٹائم زائے ہوگا بس میرا ٹائم میں سب سے زیادہ زائے اسی میں ہوا ہے کہ یہ اس سوٹ کیس کا سمانو سوٹ کیس میں ڈالا اس سوٹ کیس کا اس سوٹ کیس میں میں نے تھا کھار کے دو سوٹ کیس سائٹ پر لگا دی وہ بلیک والا بلو والا اب میں یہ سوچی ہوں کہ میں پتہ ہی کیا چاہ رہی تھی کہ ہم تو جائب آٹنگیس کے لے رہے تو سوٹ کیس دو ہم چاست ٹو رکھیں گے کیونکہ بچوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ چھوڑو سمان تو پہلے دے دیتے سارا لگش تمہارا پہلے ہی چلا جاتا ہے میں نے کہا نہیں چھوڑو دو ہی لے جاتے اتنا کو دانا جانا 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 کریں گے پھر میں نے کہا وہاں پہ کون سی کیب آئے گی ہے گھر ہی ہم کون سے آنے والی گھر سے ہمارے تو بہترے سارے جو سوٹ کیس سے وہ گھر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے میں نے بلا کہ چلو یار اب اتنا کوئی سامان ہے کوشش میں میں نے میں نے طور پر یہ پیر پیر ہو گئی تھی کہ یار میں نے ہو جاتا ہے اس کے سوٹ کیس میں تکڑاہ میں نے سوٹ کیس ٹھیکٹے ہوئی اس کے لئے جانا ہے تو میں نے نکال کر رکھے ہو وہ چھوڑے والے سوٹ کیس کے مجھے کوئی ڈینشن نہیں ہوتی وہ تو ہم لوگ چلا چلا کے مطلب تو لے جاتیں وہ تو کہیں گار میں گو دوت میں بھی آ جائے گا اتنا اس کی کوئی ایسئو نہیں ہے میں نے کہا کہ اب یہ تھری کیسے اس کے علاوہ میں اور کوئی سوٹ کیس نہیں لینے تو اب تو دیکھیں میں نے یہ سوچا ہے آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے تو میں نے جو ہے مہات کی جتنے بھی ڈریسز لیے تھے نا وہ سارے میں نے ایکی جو ہے نا اس میں کٹ کے ڈنگ دیئے تھے شاپر میں میں نے کہا اب جانے لگوں گی نا تو بڑے احسان ہی ہو جائے گی مجھے تو ویسے تو یہ لیے میں نے اس کی ایج سے تھوڑے بڑے ہی ہیں مطلب سکس ٹو سیون منز کے میں نے لے لیے تھے کہ بچے جانے دلی علی سے گروہ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے جو ڈریسز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بکل دکھائی تھے لاس لاغ میں وہ جو چھوٹی چھوٹی میں سے سارے ڈریسز میرے بچے کو ہو گئے ہیں تو وہ سب میں شیریٹی میں دے دیتی ہوں ابھی تک وہ گئی نہیں ہے کیونکہ میں نے نکال کے رکھے نہیں وہ سوٹکیس میں رکھ رہے گا اس لیے مجھے یاد بھی نہیں رہا اور وہ کافی زیادہ اچھا ہے تو میں پہلے سے سوچتے لگی کہ یار ایک سوٹکیس بنا لے تھی انہی کپڑ ہو گا پاکستان میں جا کے جو ہے نا میں دے دوں گی امی کو امی کسی کو بھی دیتی رہیں گی پھر میں نے بولا کہ یار یہ تو ہمارے سوٹکیس ہو جائیں گے بہت زیادہ ابھی تو ضرور ہی کام میں ہوئی کر لیتی ہوں بس میں یہ جب پیکنگ کرنے لگی رہے تو بہت سارے چیزیں جو ہے نا میرے تماغ میں چل رہی ہوتی ہوتی بچوں نے ائرپورٹ جانا ہے کیا پہنکے جائیں گے یہ ویسے تو علم دوئلہ کپڑے بہت ہوتا ہے لیکن میں نے کہا کہ یار ائرپورٹ سے بھی تھوڑے ائرپورٹ جانا ہے تھوڑا نیا نیا ڈریسز پنا کے لے کے جائیں لیکن نا ہم نے یہ بھی بڑے لے لیا اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو یہ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے ایک میں نے بلو والا ماس کے لئے نکال لیا اور یہ گرین والی بیا کے لیے مہات کے بیٹھے دیا تھے اور اب وہ جا رہی تھی وہاں رکھنے کے لیے میں نے کہا اس کپڑوں کو سپرے کر دو لیکن ان کے پاپا کبھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کے کپڑوں میں یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں اپنی مرضی کے ہی کپڑے پناتے ہیں میں جو بھی نکال کے رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں پناو وہ پناو وہ نہیں پناو یہ پناو یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں یہ ائرپورٹ پینٹ کے جائیں گے مطلب کہیں پر بھی جانا ہوتا بلکل بلک ہوئی بھی ہے تو میری آواز مجھے پتہ ایسی آ رہی ہوگی کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور کچھ کو جن کو عادت ہوگی نا ان کو سمجھ میں بھی آتے گی جن کو میری آواز سننے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے میری مطلب ایڈٹنگ اس وجہ سے بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے بہت بہت کوئی زیادہ کف تھا پاکستان سے مجھے کف ہو گئی تھا اور کافی زیادہ مجھے خاصی یہاں پہ رہی تھی اب کو جائے کے میرا گلہ کھلا ہے لیکن نوز جو ہے نا میری وہ ابھی تک نہیں کھلی ہے تو اب پتہ ہے کیا کام کرتے وہ صرف جو پیکی کرتے 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 ہی علی گھر پہ آگئے تھی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرے چلے جا رہا تھا پتہ ہے وہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا تھے میں بتاؤں گی نا تو آپ سب کے سب جو ہیں وہ شوق ہو جائیں گے پتہ ہے کیا کہہ رہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسے پتاؤں گا میں بتاؤں گی تو پتہ چلے گا نا یہ پتہ ہے پتہ ہے میں بہت بولتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے اپنے سائٹ پہ کر لینا بہرحال آپ میں بتاتی ہوں کہ علی مجھ سے کیا باتیں کر رہتے ہیں علی مجھے بول رہے تھے کہ اتھنی سارے سوٹ کیس کیوں جا رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت کوشش کری کہ میں جس ٹو لے کر جاؤں گا پھر وہ نہیں ہوا میں نے کہا تھری لے جاتے تھری بھی نہیں ہوئے میں نے سارے فیل کر دیا اب چھوٹا والا جو سوٹ کیس تھا نا وہ میں نے نکال کے رکھ دیا تھا کہ جہاں جاتے جاتے بھی جہاں کو جو بھی کپڑے ہوں گے ہمارے جو بھی سٹاف ہوگا رہ جائے گا وہ جو نظروں کے سامنے آتی رہے گی چیزیں وہ ہاں پھینٹ میں ڈال دیں گے تو وہ چھوٹا والا جو لگیس تھا وہ میں جو سوٹ کیس تھا وہ تو میں اسی لیے رکھ دیو بہرحال اس کے علاوہ جو ہمارے لگیس تھے وہ فل ہو چکے تھے فل مطلب یہ ہے کہ اس میں کپڑے ہی تھی زیادہ آگے علی کہہ رہا ہے ہمارے لگیس کے لیے کیا کیا بھر کر کے لیے کیا پھتر بھر لیا اس کے اندر میں نے کہا آپ یہی سمجھ لیا اور کیا بھڑ گئی تھی میرے بھی میں بھی کیا بھولتی بہرحال اب وہ مسلطل یہ کرنے چاہتے ہیں کہ ہمارے سوٹ کیس کھول لاؤں سوٹ کیس کھول لاؤں سوٹ کیس کھول لاؤں میں نے کہا نہیں جانے بھی سیف و سیف ڈیر گھنٹہ رہ گیا بچوں کا دلات ہلا کے میں دے ریڈی کر دیا بچوں کا دلات ہلا کے میں دے ریڈی کر دیا میں نے کوئی بھی کلی نہیں کیا پھر ایٹ ڈی اینڈ میں نے کہا کھول دیں بھائی سوٹ کیس کھول دیں اور وہ دیکھ لی جیے آپ کو جس طرح جیسی پہ سیٹنگ کر لیا لیکن وہ اندرے بھی بہت بہت کوشش کی اور مسلسل مصر بولے چلے جا رہے تھے یہ کیوں لے کے جاری ہے وہ کیوں لے کے جاری ہے یہ ڈریس کیوں لے کے جاری ہے یہ وہ ڈریس کیوں لے کے جاری نہیں بولتے چلے گا وہ ہوتے چلے گا میرے کوئی جواب ہی نہیں دینا جو یہ کر رہے ہیں جو برزیاں نے ڈالا جو بھی تھا میں نے کہا جو رکھنا آپ کو رکھی ہے جو نہیں رکھنا آپ نے رکھی ہے اور مجھے نہیں بلے گا کیونکہ جب میں اپنے حساب سے سیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کیا آسیس نہیں رکھی ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ علی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی پیکنگ کر لیے اور تو میں پیکنگ نہیں کروں کہوں گا پیکنگ نہیں کریں میں نے somehow پیکنگ نہیں کریں اب تو شکر نے لے سکتے ہیں اب تو شکر نے بے بی بی کام کر رہی ہوتی ہیں پتا ہوتا ہے کہ بھی نہ کونک کچھ نہ ہوا تو سو رہی تھی آپ کی طرف سے کچھ بھی لیکن ہوتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ بی بی ہماری کئی نہ کئی bijی تھی اور یہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے سوٹکیس کھول دیئے ہیں تو میں یہ تو ابھی ایسی جو ہے نا بتا نہیں سکتی ہوں ایسے کہ میں خوصے پہ لال پیلی ہو رہی ہوں اور جو ہے پھر میں نے بولا مجھے بلا رہتے کہ یہاں ہوں یہ کیوں رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے میں نے کہا آپ کی جو مرضی آپ نکال دیں مجھے وہاں جا کے نہیں ملا تو بس میں نے بول دینا کہ یہ میں نے تو سوٹکیس میں یہ ڈالا تھا وہ سامان کہاں چلا گیا پھر مجھے بولا کہ چلا میں تمہارے سوٹکیس نہیں کھولا تو میرے کپڑے آئے تھے نا وہ دو سوٹکیس میں آئے تھے مطلب میرے کپڑے نہیں میرے کپڑے کو چندھنا اکھرا سامان بھی تھا وہ سب ملا کے تو کہتے لگے تو اپنا لگی جو ہے وہ ایک ہی سوٹکیس میں کرنے کوشش کرو اور انہوں نے میرا ایک سوٹکیس تو کھول دیا تھا جس میں دیکھا کہ میں نے کون کون سے کپڑے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے والے سوٹکیس میں ٹرانسپر کر دو تو میں نے کہا جب ایک کھولا تو دوسرا بھی کھول کے دیکھے لے تھا خیر اس سے خغص دیا اور پرابمند پتے ہیں کیا آرہی تھی پرابمند یہ آرہی تھی کیا ہم لے کے جا رہتے ہیں وہ ہمیں لے ministry واستانات کی کوٹ میرے جو میرا تو سوٹکیس سے اس میں مندیں اس نے کھن میں دک دی تھی تھی مہد کی کیا مہد کی کوٹ اب جب ہمیاتی کوٹ آرہی تھی وہ بلووالے سوٹکیس میں ہی آ رہی تھی وہ کسی اور سوٹکیس میں آئی نہیں رہی تھی سارا پابلاہ ہمارا اس کے کارٹ کی ویسے آیا تھا اور اس کارٹ کے بغیر تو اس کا گزارہ نہیں ہے اس کو ہیتی کوئی عادت ہو گئی نا اس کارٹ کی کہ اس کارٹ کے بغیر اس کا کوئی گزارہ ہی نہیں تو یہ کچھ لے کے جائیں گا نہیں لے کے جائیں یہ لے کے جائیں ہیں ہمارے لئے یہ بہت مستہ سو دے دے مطلب وہ اس طرح سے کر کر کے کر کر کے انہوں نے تھوڑی بہت جگہ بنائی اور پھر میرا تو سارا سٹف تھا وہ ان انہوں نے ایک لگیس میں کر دیا پھر یہ بھی تھوڑا بہت سامان تھا سامان کا ایک پرملم یہ بھی ہا رہا تھا کہ جو ہم یہاں پہ جو سامان پاکستان جانے کے لئے لے کے جا رہے تھے نا اس کی جو باکس تھے نا وہ بہت زیادہ بڑے بڑے تھی گیا تو ہم سارا سامان باکس سے نکال کے لے کے جائیں وہ پیچھے بولے چلے جا رہے بولے تلے رہے میں یہ نکالا میں وہ نکالا میں جو کرنا ہے آپ کی مرضی آپ کریں وہ سے بار بڑ نہیں پوچھے پھر بھی یار انہوں کو میرے اوپر رحم آیا تو انہوں نے میرا جو میری جو لگیس تانہ اس کو کہا کہ میں نے کھولا ہے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا جو تمہارا رکھا ہونا وہ ایسی رکھا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے بھائی چلو صحیح ہے کیونکہ وہ دیکھ لیاتا ہوں انہوں نے کہ ہم جو سامان لے کے چاہنا تو اس میں واکسز وغیرہ تھے جس کی وجہ سے کہا تھا وہ جگہ جو ہے نا وہ زیادہ گھیر رہا تھا میں نے کہا جا رہا ہے جا رہے نہیں اللہ مالک ہے نہیں ہوگا کیپ نہیں ہو پائی گی تو دو دو کر لیں گی یہاں تک ہی بڑی بڑی کیپس ہوتی ہے میں نے کہا پاکستان کا ایسی ہو تھا اور رات کی فلائٹ تھی تو میں نے بولا آدھی رات کو تو ہم وہاں پہنچیں گے اور پھر حالات بھی اچھے اچھے دینی کرا سی کہنا کوئی اس ویسے علی کا کچھ زیادہ ٹینشن ہو رہی پہر حال یہاں پہ میں فریشی کلیننگ کرنے لگی ہوں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ 1.5 آور رہ گاتے ہیں اور یہ دھوتے دھوتے ہی جو ہے بس فور 5 منٹس رہ گاتے میں بس زلدی زلدی سے دھویا ہے مرانا میں فریش ایسا کوئی کلین کرتی نہیں ہوں اس طرح آنچ جیسے ہی کلین کیا ہے میں ایسا کوئی فریش کلین نہیں کرتی ہوں گرم پانی سے میں دھویا ہے جو گرم پانی سے پہلے میں تھوڑے دیکھنے ہوں گرم پانی ہیٹر ویراؤن تا پانی گرم ہوا رہا تھا زیادہ گرم نہیں کرتی ہوں گرم پانی لے کے نیم گرم پانی لے کے جو ہے میں اپنا فریش کلین کرتی ہوں اور میں ساری پلیٹس وغیرہ نکال کر دھوتی ہوں ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا اور مجھے یہ تھا کہ یار بس زلدی زلدی سے ابھی یہ فریش کلین ہو جائے تو مجھے بس فریش کلین کرنی کی بہت کوئی زیادہ ٹینشن دی تو میں نے سوچا کہ یار ابھی میں بات میں آکے اس کو اچھے سے کلین کر لوں گی لیکن میں نے الحمدللہ بہت اچھے سے کلین کر لیا ہے اس کو اور بڑ ایسا میں کلین کرتی نہیں میں بتا رہی پھر بھی میں نے ٹری وغیرہ نکال کے واش کر لی ہے لیکن جو ملتب جو ہم اپنے سامان وغیرہ رکھتے ہیں وہ والی جو ٹری سامان تو خرص پر بھی اس کو اچھے سے پانی ڈال کے کلین کر لیا ہے یہاں میں نے پورا کچھن دھویا ہے کچھن بھی جو ہے میں نے پھر ایک نیا سکاوٹ بھائی نکالا اس سے بہت میں کچھن دھویا ہے کیونکہ میں کچھن میرے سے جھاڑوں پہنچا کر دیتی تھی اور جب سے میں آئی ہوں میرے خال میں یہ ایٹر یا نائن ٹائم میں جسٹ جھاڑوں پہنچا کر لیتی تھی اس کو جھاڑوں لگائی اس کے بعد میں اس کے موپنگ بہارہ کر لیتی تھی اور یہاں پہ میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا کچھن جو ہے نا وہ کلین ہو گیا اچھا اب یہاں پہ میرا بہت ضروری کام رہ گیا ہے وہ ہے انجیکشن زانب جو کہ کیڑے جس سے مجھے کیڑوں سے جو آتی مجھے بہت بڑی خار بہت زیادہ تو اس سے نجات میرا ہے وہ انجیکشن اچھا یہاں پہ میں آپ کا دکھاؤ دیں جو جو سیزمان مجھے لگ رہا تھا خراب ہو جائے گا وہ میں نے سٹور کر دیا ہے اوپر اچھا یہاں پہ سوچا تھا سب کو انڈے اوبال اوبال کے کھلا کے لے کے جاؤں گی اور یہاں پہ گھر کے ہماری حالات دیکھ لیں بہت ہی گندی سی ہو رہی ہے پورا گھر دیکھیں ٹیسیاں ہمارے میاں سب کھول کھال کے رکھ دیں گے پھر اسے جو ہے سارے ٹیسیاں بن کی ہیں لیکن اچھا انجیکشن کا کافی سارے لوگ پوچھ رہتے ہیں وہ یہ ایڈیویان کا انجیکشن ہے یہ میں آپ کو دکھا دیوں فریس لائٹ کھولی ہوئی تھی اس کی میں ایسا نام صاف نہیں دیکھ رہا تھا اور تھرڈی گرام کی ہوتی ہے یہ اور یہ جو ہے نا میں ایڈیویان جل مطلب میں ہر 15 ڈیس کے بعد یا ہر 1 ڈیس کے بعد جو ہے نا اس کو یوز کرتی ہوں ہر 1 ڈیس کے بعد تو میں ڈیلی ہر ہر 1 ڈیس کے بعد یوز کرتی ہوں لیکن اکرم مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ زورت پڑھ رہی ہے مجھے ایک دو بھی دیکھ جاتا ہے گھر میں تو بس میں کہتی ہوں انڈی ایک کا دکھا دکھ رہا ہے اٹمیس کے ہمارے خرمے کاکرس ہونے والے ہیں تو احتیاط اسی یہ میں کر دی رہتی ہوں کہ ہر 15 ڈیس کے بعد لگا لیتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے نا میں نے ابھی جو لگائی یہ 1 ڈیس کے بعد میں لگا رہا ہوں ابھی بھی مجھے کوئی کاکورجس نہیں دیکھ رہا لیکن میں نے کہا میں گھر سے باہر جا رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ ہو جائے میری پیچھے ہے نا بھئی بندہ سیپٹی فیکٹر لگا کے چلتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچن میں بہت زلدی کاکورجس ہو جاتے ہیں یہ ڈینڈیس وغیرہ سے ہوتے ہو اور واشروم ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو جاتے ہیں تو میں جو ہے نا اندین جگہوں پہ لگاتی ہوں جہاں پہ چھپ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی جگہوں پہ لگا دینا چاہیے جہاں پہ وہ چھپ سکتے ہیں تو میں نے پورے گھر میں جو ہے نا انجیکشن دھا دی اور یہ چھوٹا والا جو ہے نا یہ لگج کھلا ہوا ہے ہمارا یہ کھلا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بہت سوٹا سا ہے اس میں ہم جو بھی سامان ہوتے ہیں ہم ڈالتے رہتے ہیں میں میک اپ کروں گی ابھی تو میک اپ کے سامان دی میں ڈال دوں گی مات کو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے ریڈی اور میں ابھی ہو گئی ہوں ریڈی بچے بھی ہو گئے ریڈی اور یہ دیکھیں میں حسینہ بیوٹیفل سی خوبصورت سی سوڑا سا بلٹر لگایا ہوا ہے تب بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوں اور میک اپ کا بھی کمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے جو ہے یہاں پہ اب لے لیا ہے ہینڈ بیک اپنا نہیں بلٹر تو نہیں ہے یار بلٹر لگا ہوتا تو بڑی گری چکٹی سی آتی نا تو بہرحال میرے خاند میں لائٹ کو زیادہ ہی پھڑ گئی ہے میرے فیس پہ اور میک اپ شیک اپ کا بھی کمال ہے تو اب میں نے جو ہے یہاں پہ اپنا ہینڈ بیک لے لیا ہے اور بی بی بیک بھی لے لیا ہے اور سب کچھ کلین نیٹ اینڈ کلین ہو گیا لیکن نہ پتہ ہی کہ آپ پھلاوا رہا ہی ہے اور ٹائم تک گھر پھلا پھلاوا ہی رہا ہے کیونکہ اس بار میں نے پیکنگ کر دی تھی بہت زیادہ لیٹ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوگ ہو جائے گا بہت زیادہ لمبا تو بہت سارے بلوگ آنے والے ہیں مجھے مجھدار سے بلوگ آنے والے ہیں تو میں ابھی جا کے کچھن کو ایک دفع اپنے اچھا سا نیہا لوں کیونکہ مجھے جو ہے بہت زیادہ مجھے اپنے نیٹ اینڈ کلین سا چاہیے ہوتا ہے اور میں ایک دفع اچھا سوچا کلین کچھن کو دیکھ لوں اور میں نے انجیکشن جانا وہی رکھ دیا تھے اور یہاں پہ میں انجیکشن میں اٹھا رہی تھی وہاں سے اور جارے گھر کے جانا لائٹس وائٹس آف کر رہی تھی کیونکہ میرے میاں تو ریڈی ہو کے بیٹھ گئے تھے اور ان کو جائے سے بات ہے وہ ویٹ کر رہا تھے کیا اور کیا بھی بھائی نیچے آ چکی تھی اور بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا کیا بھال موس پہنچ چکی تھی کہہ لے کہ نیچے پہنچ چکے تو یہ تا میرا آج کا ویلوگ آئی آپ کو پسن آیا ہوگا نیکس ویلوگ میں آپ نے اس طرح میرے ساتھ بنے رہنا ہے دعا میاں رکھے گا لاف